ریویجن ٹائم ٹیبل जہاں پر میں بات کرتا ہوں ۱۶ ت ٹائم ٹیبل کی تو ہر ایک student کو یہ لگتا ہے کہ ٹائم ٹیبل کا مطلب ہے ایسے لکھنا آج میں یہ پڑھوں گا کل میں یہ پڑھوں گا پرسوں میں یہ پڑھوں گا جبکہ یہ جو methodology ہے نا ٹائم ٹیبل بنانے کا ہے سب سے بیکار میں پڑھا ہے اور جہاں پر میں بات کرتا ہوں ریویجن کی تو students کو یہ لگتا ہے کی ریویجن کرنے کے لئے پہلے کورس کمپلیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد اس کا ریویجن کرا جاتا ہے تبکہ یہ بھی سب سے پیکار طریقہ ہے آج جانتے ہیں یہ آخری کے ایک سے دو مہینے کے اندر آخر ہماری ریویجن سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے آخر ہمارا ریویجن ٹائم ٹیبل کہتا ہونے چاہیے scary اب ٹھ shoot بہت ہو گیا ت ملد ہے کھانا کھالیا سومیا ہے اس ٹائپے ٹائم پاس بھی کر ہیچے اب بچے سے اچ پھر آؤux بہز ایار کیا پروبل میں ہونکا شیٹ موسیقی آخری کے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر کچھ medical issues آئے کچھ parents سے کچھ issues آئے اس کے جس قارن وہ پڑ نہیں پایا جس قارن وہ چیزوں کو revise نہیں کر پایا اور اس کا result کیول اور کیول 82% یہ کیوں ہوا یہ اس لئے ہوا کیونکہ اس نے پڑا تو سب تھا پڑ وہ آخری کے time میں revise نہیں کر پایا اور وہاں پر مجھے سمجھ آیا importance of revision importance of making time table کیونکہ اگر آخری کے سمیں پر تم revision اور time table نہیں بنا رہے ہو اس کا مطلب ہے جو بھی exam کی تم امید لے کے سوچے ہونا وہ نئی ہوگا اب جہاں پر میں بات کرتا ہوں time table کی تو ہر ایک student کو یہ لگتا ہے کہ time table کا مطلب کیا ہے time table کا مطلب دیکھ لیتے ہیں سب ہی student کو یہ لگتا ہوگا ہائے نامے مجھے comment میں جواب دینا سب کو یہ لگتا ہوگا کہ بھئیہ جیسے ایک janvary سے میں start کر رہا ہو پڑنا تو ایک janvary کو میں chapter number 1 کروں گا دو janvary کو میں chapter number 2 کروں گا اور ایسے لگتا رہو گے اور اس کا مطلب ہوتا ہے time table بنانا تمہیں بھی یہ لگتا ہے نا آج تک کہ ایسے ہی تو بنتا ہے time table ہاں ایسے ہی بنتا ہے time table بات آج ہم بات کر رہے ہیں revision time table کی دیکھو اگر تمہیں last کے time پر پھوڑنا ہے نا اب تمہارے پاس ایک سے ڈیڑھ یا دو مہینے کے اندر تمہیں اس exam کو crack کرنا ہے نا تو time table اگر ایسے بناو گے تو کچھ نہیں ہو پائے گا کیوں نہیں ہو پائے گا بھائیا اس میں کیا گلات ہے بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں یعن سے سمجھنا اب دیکھو ہوگا کیا تمہیں پورا کا پورا time table لگ دو گے اب کبھی کبھار کیا ہوگا تمہارے دوست کی بڑے پارٹی ہوگی تمہارے چاچا کے لڑکے کی شادی ہو رہی ہوگی اس میں تم چلے جاؤگے اب imagine کرو دو janvary کو کوئی آپ کا function ہوگے اور آپ دو janvary کا time table follow نہیں کر پائے اب کیا ہوگا اب تم stress میں آ جاؤگے اور تم سوچو گے یار یہ کیا ہو گیا میں نے تو پورا time table بنایا تھا پورے منت کا time table بنایا تھا اب میرا ایک دن خراب ہو گیا تو میرا پورا time table بگڑ گیا اور پھر تم depression میں آ جاؤگے اور یہ time table جو ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور تم اس کو بالکل نہیں follow کر ہوگے ہوتا ہے نا سب کے ساتھ دیکھو یار یہ جو time tables ہوتا ہے نا ایسے والے پورے پورے ایک منت کے ایک ویک کے وہ جو time table سب کام آتے ہیں جب آپ کے exam میں کافی time ہے imagine کرو 6 مہین ہے ایک سال آپ کے exam میں ہے ہاں تو آپ ایسا time table بنائیے اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں وہ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کے exam کو کم time ہے نا تو بھائیہ یہ time table نہیں چلے گا اس time table سے تمہیں depression ہوگا anxiety ہوگی اور تمہارا exam بگڑ جائے گا تو اس کا ایک solution بتائیں گے ابھی بات میں اب ایک دوسری problem discuss کر لیتے ہیں revision اب دیکھو جیسی میں بات کرتا ہوں revision کی تو بچے کو کیا لگتا ہے یہ revision کا کیا مطلب ہے دیکھو مجھے بتا نا کیا تمہیں بھی یہ لگتا ہے revision کا مطلب revision کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے کہ بھائیہ ہم کیا کریں گے course complete کریں گے سب سے پہلے کیا کریں گے ہمارا ایک course ہے number one procedure کیا ہے course complete کر لیں گے اس کے بعد کیا کریں گے جب بھائیہ پورا course complete ہوگا اس کے بعد revision کریں گے آیا نا اس کے بعد بھائیہ ہم mock test یا پھر sample paper یا پھر جو بھی تمہارا sample paper online sample paper جو بھی تم practice کرتے ہو اس کے بعد تم practice کرو گے کہ یہ ہی ہے سب کے لئے ہاں بھائیہ revision کا مطلب تو یہ ہی ہوتا ہے نا ارے نئی مرک یہ سب سے بڑی بے پوپ یہ ہے تمہاری آج تک تمہیں یہ لگتا آ رہا تھا کہ revision کا مطلب ہے course complete کرو revision کرو mock test دو نہیں ایسا نہیں ہوتا بھائیہ اب اس میں پرابلم کھا ہے اس میں پرابلم ہے یہاں پر step number one پہ انڈیا کے اندر تم کسی بھی competitive exam کی preparation کر رہے ہو میں تمہیں guarantee سے کہتا ہوں کہ 0.1% student ہوتا ہے جن کا course complete ہو پاتا ہے کسی بھی competitive exam کی تیاری کرو J.E.Nate UPST کہ 0.1% بچے ہوتا ہے جن کا کی course complete ہو پاتا ہے کیوں کیونکہ course ہیتا بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے جو تمہارا پہلا step ہے نا یہی fulfill نہیں ہو پائے گا try کر کے دیکھ لو آگے کے ایک مہینے میں تم course complete نہیں کر پاؤگے اور اگر تم 10th head 12th کے student ہو تو شاید تم اس step کو پورا کر لو پر اتنے اچھے level سے تو تم بھی نہیں کر پاؤگے یہ بات تمہیں بھی پتا ہے اور پھر 2nd method کیا آتا ہے revision اب جب course ہی پورا نہیں ہوا تو تمہیں ایک depression رہے گا کیار course پورا نہیں ہوا revision کیسے کریں اور اس کے بعد جب تم revision کر لوگے تو تمہارے پاس mock test کا ٹائم ہی نہیں ہوگا اور کسی بھی topper سے پوچھ لے نا کسی بھی exam سے even India کے toughest exam UPST کا بھی کوئی topper ہوگا ہے اس سے بھی پوچھ لے نا وہ بھی تمہیں ایک چیز بتائے گا کیار mock test جس نے نہیں دیے نا وہ exam نہیں کر سکتا نہیں sample paper جس نے practice نہیں کرے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا پھر وہ 98-99% لانے کے سپنے نہ ہی دیکھے تو ہی بڑی ہے تو I hope کہ تم سمجھ پارے ہوگے کہ یہ جو ہماری 3 step process ہے نا revision کا method یہ سب سے بیکار method ہے تو ہمیں دو غلطیاں پتا چلی سب سے پہلے ہمیں time table بنانی نہیں آتا دوسری چیز ہم revision غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو بھئی اب اس revision کو کرا کیسے جائے solution بتاؤ بھئی پریشاند بھئی solution کہا ہے solution یہاں پر ہے دیکھتے ہیں اب یہ جو procedure ہے نا اس کو ہمیں تھوڑا سا گھمانا پڑے گا کیسے گھمائیں گے دھیان سے دیکھنا ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے focus ہی نہیں کریں گے اس نمبر پہ ہمیں slaves complete ہی نہیں کرنا ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایوال 90% slaves complete کرو جتنا بھی یہ ہے آپ 90% slaves complete کرو imagine کرو class 12 کے board exam دینے والے ہو 90% slaves complete کرو 90% slaves ہے نا اور وہ 90% important important chapter ہونے چیئے آپ سب ہی کو بھی تک پتا ہوگا آپ کے exam کے لئے کون سا chapter کتنا important ہے تو 90% cover کرو ٹھیک ہے 10% چھوڑ دو اب کیا کرو اب اس کے بعد step number 2 پہ نہیں جانا revision پہ نہیں جانا اب directly تمہیں jump مارنی ہے کہاں پر step number 3 mock test sample paper بھئی یہ کہہ رہو revision نہیں کرنا ارے نہیں کرنا جہاں سے سمجھنا تجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تُنے 90% slaves complete کرنا second step تُنے کیا اٹھائے second step تُنے اٹھائے direct sample paper آخری کا time آخری کا time آخری کا time کی strategy بتا رہو ایک سے دو مہینے کے اندر کی جہاں سے سمجھنا اب تم نے revision نہیں کرنا تم نے directly mock test دیا اب جب تم mock test دوگے تم sample paper practice کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ تمہارے weak points کیا ہیں imagine کرو کوئی 10th class کا بچہ دیکھ رہا ہے اس کے science کی اسے weak topics پتا چلیں گے کہ بھئیہ electricity میں مجھے یہ نہیں آتا بھئیہ مجھے heredity میں یہ نہیں آتا دماغ چمکے گا اس کا دماغ چمکے گا اسے سمجھ آئے گا کیا میرا یہ یہ point weak ہے بھئیہ میری math تو بہت ہی weak ہے کیسے پتا چلے گا mock test دے کر mock test دے کر تو ہمیں کیا کرنا ہے directly jump مارنی ہے step number 3 کے اوپر mock test دیا analyze کرا پتا چلا کہ اچھا ہے یہ والے topics میرے weak ہیں اب کیا کرنا ہے ان سارے topics کو جو کی تمہیں لگتے ہیں تمہارے weak ہیں ان سارے chapters کو جو کی تمہیں لگ رہا ہے mock test دینے کے بعد تمہارے weak ہیں جن پر تمہیں اور پڑھائی کرنی چاہیے ان کو ایک paper پر لکھ لو سارے کے سارے جیسے کہ اوپر heading مارلو paper پر اوپر science ہے نا اور اس کو لکھ لو یہاں پر کہ بھائیہ یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے ایسے سارے کے سارے topics لکھ دالو جو کی تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اور practice کرنے چاہیے وہ تمہیں mock test سے پتا چل جائے گا اب کیا کروگے اب تم آؤگے step number 2 پر step number 2 کیا تھا revision اب تم کروگے kevel اور kevel in کا revision اس سے کیا ہوا سب سے پہلے ہمیں course complete نہیں کرنا پڑا تو ہمارا وہاں سے time بج گیا دوسری چیز ہمیں سب کچھ revise نہیں کرنا پڑا ہمیں کیول وہ revise کرنا ہے جو کی ہمارا week ہے جو بھائی strongest کو revise کر کے کیا کروگے what is current electricity یہ تو سب کو آتا ہے current electricity کے numerical وہ تو سب کو آتا ہے بھائی وہ revise کرو نا جو کی تمہیں نہیں آتا وہ کیسے پتا لگائیں گے walk test سے اب ہم نے کیا کرو ہم نے وہ سارے لگ لیے اور پھر ہم نے پڑھنا start کیا اور ان سب کو revise کرنا start کیا ابھی بتاؤں گا revise کیسے کرنا ہے ساری چیزیں بھی tension مت لو اب بات کرتے ہیں ان کو پڑھنا کیسے ہے تو ان سب کو پڑھنے کے لیے تمہیں time table کو صدارنا پڑے گا وہ جو method ہے تمہارا سب سے گھٹیا method کیا کر رہے ہو تم کہ بھائی ایک sheet لیں گے اس پر لگ دیں گے آج یہ سب کروں گا کل یہ سب کروں گا پرسو یہ سب کروں گا ترسو یہ سب کروں گا سب سے وائیاد method ہے کیوں کیونکہ وہ follow ہی نہیں ہو پائے گا کر رکھا ہے نا تم نے ہوا follow اس تک نہیں کیوں نہیں ہوا اب سنو best method جہان سے دیکھنا سب سے پہلا point تمہیں weekly time table نہیں بنانا ہے revision میں weekly time table نہیں بنانا جاتا کیوں نہیں بنانا جاتا کیونکہ weekly time table follow نہیں ہو پاتا revision میں کچھ chapter شاید آپ نے 2 گھنٹے لکھے جیسی تم ایک رات پہلے جیسی imagine کرو آج ایک تاریخ ہے تو 31 کی رات کو میں لکھوں گا اپنی paper کے اوپر کہ آج میں کون سے topic کرنے مطلب اس رات کو ایک دن سے پہلے والی جو رات ہے اس میں یہ سبھے پڑھوں گا اور وہ کیسے decide کروگے وہ جو تم نے sheet بنائی تھی جس کے اندر تم نے weak topics لکھے تھی وہ sheet تم نے بنائی تھی یاد آگیا جو تمہارے weak topics تھے ان میں آپ سرکل کر دینا ہے اچھا ٹھیک آج میں یہ کروگا یہ کروگا ایسے سرکل کر دوں ان topics پہ سرکل کر دوں ان topics پہ اور کیا کرو پھر اٹھو اور اگلے دن دیکھو صبح اچھا مجھے آج یہ سب پڑھ میرے سامنے ہیں ساری چیزے اور جیسے جیسے پڑھتے جاؤ جاؤ سرکل پہ کٹ لگاتے جاؤ جاؤ بھئی کٹ کن لگو آرہے ہوں کیونکہ جب ہمارے topics ہونے لگیں اندر سے آگ آتی ہے مزا پڑھ آگ چاہیے مجھے ہر student پہ آگ 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 اندر ساری 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 کتنے سار میرے کٹ ہو پہ کتنے سار میرے کٹ ہو پہ اس میں ایک پوائنٹ آر آگ کر لینا وہ یہ ہے آپ کو آر ساری ساری بہت ساری بھائی بھائی دیلی 12 گھنٹے پڑھیں گے تو جائے گا مرک آر کاؤ مت کر وہ جو تُو رات کو مارک کر پہ رہا پھر چاہے 12 گھنٹے پڑ 14 گھنٹے پڑ 10 گھنٹے پڑ مجھے فرق نہیں پڑ تھا خود کے جو سیلنجز ان کو complete اب کچھ ہوشیار بچے آکے بھائی پرابلم تو وہ پرابلم یہاں پر ہے سرکل تو میں پانچ سرکل کرے میں اپنی شیڑ کے اندر پانچ سرکل کرے ٹھیک ہے بھائی اب کیا ہوا نا کی میں پڑ میں بہت میند کری بڑ میرے چار ہی سرکل پورے ہو پائے اب میرا بھائی ایک سرکل بچ گیا اب جب ایک سرکل کو میں بولتا ہوں ون آر رو اور یہ سرکل آپ کو ایک تاریخ سے کیونکہ نیا سال آرہ 2023 آرہ اس سے آپ کو فالو کرنی اور آپ کو کمنٹ میں بھی لکھنا ہے میں اس کو فالو کرو آر رو کیا کہتا ہے دھیان سے سنن بہت زیادہ ایم ایم کرو آپ رات کو 11 بجے تک پڑھتے ہو 11 PM تک پڑھتے ہو آپ آخری گھنٹہ پڑھائی کا کون تھا ہوا 10 سے 11 یا پھر کوئی بچے جو تین بجے تک پڑھتے 3 ایم تک تو اس کا آخری گھنٹہ کیا ہوا اس کا آخری گھنٹہ ہوا 2 سے 3 والا یہ جو آخری گھنٹہ ہے اس گھنٹے کے اوپر تمہیں کوئی پڑھائی نہیں کرنی ہے کیا بول رہے بھئی پڑھائی نہیں کرنی ہاں پڑھائی نہیں کرنی یہ میں اس لئے بول رہا کیونکہ جب تم تیم تیول بناوگے یا پھر جب تم سرکل لگاؤگے تو ہر روز ایک ٹاپک تو بچتا ہے ہر روز ایک ایسا ٹاپک ہوگا جو کہ تم نہیں پڑھ پاؤگے آب یہ بات تو صحیح ہے imagine 5 ٹاپک دیا تو ایک ٹاپک تو بچھے اس ایک کو ان آرس میں ڈالو اس سے کیا ہوگا اس سے دیکھو ویسے کوئی چینج نہیں آئے گا ایسے بڑی چیز نہیں ہو ری بٹ اس سے تم ایک self satisfaction ہے کہ تم نے 5 circle لگائے اور وہ 5 circle پورے ہوگئے جو one art strategy ہے نا ایک student کو self satisfaction دیتی ایک motivation دیتی ہے چونکہ اگر imagine کرو آج تمہارا ایک circle رہ گیا پھر کل تمہارے 2 circle بچ جائیں پر سو تمہارے 3 circle بچ جائیں ایسے تمہیں demotivation آتی رہی اور تمہیں لگے گا میں تو بیو کو میں تو گھتا ہوں میں تو کیا موٹیویشن ہمیں نہیں چاہیے آخری کے ٹائم پہ ہمیں کیول motivated چاہیے بھائی ہمیں اندر سے آگ آنی تھی ہے کہ اب تو پڑھنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اور یہ ہی آپ کا چیلنج ہے 23 منا اب آگ لگانی س اب ایسا پڑھنا ہے کہ آج تک نہیں اس کے لئے کیا کریں گے ہم اس چیز کو فالو کریں گے جو جو تیار ہے کمنٹ میں ضرور لکھنا ہم جی بھائی یہ واری سٹریٹیجی ون آر رول کو میں فالو کرنے والا ہوں ریویزن اور ٹائم ٹیبل کیسے بنایا جاتا ریویزن کیسے کرنا ہے ٹائم ٹائم میں اگر تمہارے اگزام میں بہت ٹائم ہے ایک سال ہے تو تمہارے لئے پوری لانگ ویڈیو بنا رہا کی ایک ٹائم تیور پہ وہ تم دونوں دیکھ بہت بہت بڑے 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 یوٹیوبر کے وغیرہ سب کچھ دیکھ لئے آپ نے یوٹیوب شورٹ بہت چلا لی بھئی اب نہیں چلا ایک نیا ایک نیا اکاونٹ بناوگے اور وہ سٹڈی ریلیٹیڈ جو کی تمہارے کام کا کونٹنٹ ڈال رہے وہ والے نہیں جو نہیں کرنا ہے سب کی وال ان کو جو کی تمہیں سوچ نی پہ مجبور کرتے ہیں جو کی تمہیں پڑھا رہے ہیں یا تو تمہیں guide کر رہے کونٹ ایک مہینے کی کچھ نہیں چاہیے تیرے اندر ایک آگ ہے تجھے پتہ ہے تجھے پتہ ہے کہ تیرے اندر وہ student بیٹھا ہے جو خود کو prove کرنا چاہ رہے ایک تیرے اندر وہ student بیٹھا ہے جو چاہتا ہے یار اپنا بھی نام اپنی بھی اکباروں میں تصویر چاہتے ہو چاہتے اپنے پیرنٹس کو پراؤ پیل کرو کرو چلو میند کرو سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے پورا ریویجن سٹریجی بتا دیا ہے پورا ٹائم ٹیبل بتا دیا ہے اب لگانی آگ اور ایک تاریخ سے ہم ایسا پڑھیں گے بھائی دنیا دیکھ پی رہے دیکھ دیس شکری ایوین کمنٹ ضرور کرنا جو کی چیلنج لینے والے ایک تاریخ سے چیلنج میں ہر ویڈیو میں دیتا ہوں لاکھوں بچے چیلنج کو لیتے ہیں پر ایک پر سنٹ کرتے ہیں چلی ایس شکری میرا نام ہے پریشان تکر اگر آپ کو ویڈیو رکھ یا سمجھ نہیں پا رہا کی پڑھ نا کی س تک مہن چاہ دو ہمارے موٹی لکش ہے کہ انڈیا نہیں پورے ورڈ کے اندر ان سٹوڈنٹ تک پہنچ چاہتے ہیں اب انہیں کو guide کرنے والا نہیں شکری میرا نام پریشان ملتے نیکس ویڈیو کرنے ٹھیک